اسلام علیکم میں نے ساکیب رفیق ہے میں قاضی انویسمنٹس سے مرسلک ہو آج اس خوبصورت پر فضا مقام سے یہاں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ سے ایک بڑی انفارمل سی غیر رسمی سی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے رنگ روڈ جو ہے یہ اس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز پہلے بن چکی ہیں اور بہت سے میرے جو کلائنٹس ہیں وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے کیا یہ واقعی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یا کیا واقعی یہ اتنی بڑی چیز ہے جتنی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں اوورسیز کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلکل ویسے ہی سمجھیں جیسے لنڈن کے لیے آپ کو ایم ٹونٹی فائیو یا لنڈن کا جو اورپٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس کی وہی مثال ہوگی راولپنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے اس کی اہمیت بھی بلکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ہم جب ٹرائول کرتے ہیں یہاں کے جو رنگ روڈز ہیں موڈرن ورلڈ میں بلکہ ایم اگر آپ پاکستان کی ایکزامپل بھی لیں تو لاہور رنگ روڈ جو ہے آپ کو مختلف ایریاز کے لیے اس کے ایکزٹس ملتے چلے جاتے ہیں اور پھر رنگ روڈ کے بننے سے جیسے پورے لاہور کے اردگز جو زمینیں تھی ان کی پرائسز کیسے اوپر چلی گئیں اور کیسے وہاں پر نئی سے نئی ڈیویلپمنٹس آئیں کیسے وہاں پر نئے سے نئے پروجیکٹس آئیں نہ صرف کہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز یا کمرشل پروجیکٹس آئیں بلکہ بہت بڑے بڑے جو ٹریڈنگ زون تھے جو بہت بڑے بڑے ایکنومک زون تھے ان کی جو اضافہ تھا وہ لاہور کی ایکانومی میں ایک بوسٹ لے کر آیا تو راولپرنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی مزید باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت رائٹ ناؤ یہ پروجیکٹ کھڑا کہاں ہے اس وقت راولپرنڈی رنگ روڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف گراؤنڈ بریکنگ کی ایک بات رہ گئی ہے اس سے ہٹ کر اگر آپ پاکی تمام سٹیپس دیکھیں جو اس کی پلاننگ تھی جو اس کے حوالے سے لینڈز کو ایکوائر کرنے کے لیے زمینوں کی پرائیس پیمٹس ہونی تھی بہت زیادہ لوگوں کو آلیڈی جو ہے نوٹسز جا چکے ہیں بہت سی ایسی زمینے جو مزید زمینے ایڈ پی جا رہی ہیں آلیڈی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی اگریسیولی کام کر رہی ہے لاہور رنگ روڈ کو بھی اس دپارٹمنٹ کو بھی اس میں انوالف کیا گیا ہے تاکہ ان کے دجربے سے اور ان کے پچھلے کام سے سیکھا جا سکے جب ہم اس رنگ روڈ کی بات کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا ایک نئی چیز آپ لوگوں کا بتانا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ جو ہے یہ صرف اور صرف ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے یا اس ایریا کی زمینوں کے لیے یا مختلف ایریا اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ رنگ روڈ جو ہے اس کو پورا ایک اگر اب معاشی پیکج کہا جائے ان ٹوین سٹیز کے لیے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ اس رنگ روڈ کے اوپر لے کر آیا جا رہے ہیں ایڈوکیشن زونز اس کے اوپر انڈسٹریل زونز لائے جا رہے ہیں اس کے وہ پورے ایکنومک زونز لائے جا رہے ہیں مثال کے طور پر جو مویشی منڈیاں ہیں جو وہاں پر مختلف جانوروں کی خرید و فروس کا کام ہوتا ہے جو وہاں پر فروٹ منڈیاں ہیں جو وہاں پر ویجیٹیبلز مارکٹ ہیں جو وہاں پر انڈسٹریل ایریاز ہیں یا وہاں پر جو اس طرح کے انڈسٹریل زونز ہیں ان کو اس رنگ روڈ کے اوپر لائے جا رہا ہے آٹھ ایکنومک زونز اس کے اوپر لائے جا رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں ان کو سستی زمین اس علاقے میں میسر آ جائے گی چونکہ اس سے پہلے وہ اگر باہر جانا بھی چاہتے ہیں شہروں سے باہر جا کر یونیورسٹیز اور نئے ایڈوکیشنل آگنیزیشنز اور اسٹیٹیوٹس بنانا بھی چاہتے ہیں تو جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ آتی ہے وہ کاؤسٹ آف لینڈ کی ہے چونکہ شہروں کے اندر زمینیں بہت مہنگی ہیں اور بڑی یونیورسٹیز بنانے کے لیے بہت بڑی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان کو بہرحال ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر پبلک کی ایکسیس آسان ہو جہاں پہ کل کو جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے والے ہیں جو بچے بچیاں ہیں ہمارے ملک کے وہ پہنچ سکیں آسانی سے تو اس رنگ روڈ کی وجہ سے تعلیم کو بہت بڑا فروغ ملے گا اس رنگ روڈ کے اوپر یہ دونوں شہر بہت حد تک انحصار کر رہے ہوں گے آنے والے وقتوں میں ترقی کے حوالے سے چاہے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایکانومی کے حوالے سے ہو چاہے وہ جنرلی جو جائداد اور زمینے ہیں ان کی پرائیسز کی اضافہ اور اس فلیکٹویشن کے حوالے سے کیوں نہ ہو تو یہ ایک بڑی انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ جب اتنا کچھ جو ہے وہ اس رنگ روڈ کے اوپر آئے گا تو آٹومیٹیکلی راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر یا اس سے کنیکٹڈ ایریاز جو ہے جو بھی پروجیکٹس ہوں گے جو ہاؤزنگ سوسائٹیاں ہوں گی جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہوں گے الٹی میٹلی ان لوگوں کو ان سہولیات کو اویل کرنے کا سب سے بیسٹ چینس ملے گا اور اس کی وجہ سے جو سوسائٹیز جو پروجیکٹس اور جو زمینے رنگ روڈ کو کنیکٹ کرتی ہوں گی وہی اصل میں آنے والے وقتوں میں اسلام آباد اور راولپنڈی کا دل بنے گی اور وہی پروجیکٹس ہیں کہ اگر وہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو ان کو اچھا ریٹرن ملے گا میں چونکہ پراپٹی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں اور مجھ سے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے اور اسلام آباد اور راولپنڈی یا مختلف شہروں کے بارے میں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سا ایریا جو ہے وہ آگے گروت کرے گا کون سا ایریا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے سب سے بیسٹ ہوگا تو میں رنگ روڈ کی افادیت کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اب مزید نہیں جاؤں گا میں نے آلیڈی بڑا ایکسپلین کیا ہے کہ رنگ روڈ جو ہے وہ صرف ایک روڈ کا نام نہیں ہے اگر آپ جی ٹی روڈ کی مثال لیں تو پاکستان کے اندر جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر ہزاروں جو ہے پروپرٹیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جو ہے لوگوں کی دکانیں گھر اور فیکٹریز اور اس طرح سے پرانے دور میں جب وہ روڈ بنایا گیا تھا تو اس کے اوپر آپ کو بہت دیولمنٹ ملتی ہے بلکہ بہت سے ایسے شہر ہیں جو آباد ہی جی ٹی روڈ کی اوپر ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ رنگ روڈ جو ہے اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور اسلام آباد کے اندر جو لوگ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین جگہ بننے جا رہی ہے خواہ آپ کی انیسمنٹ کے اندر بوسٹ کے حوالے سے ہو خواہ وہ رہنے کے لیے آئی ڈیل لوکیشن کے حوالے سے ہو رنگ روڈ راولپنڈی بلا شبہ سب سے بہترین جگہ بننے جاری رنگ روڈ کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ راولپنڈی رنگ روڈ کے قریب انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سی سوسائٹیز ہیں جو ریالیٹی میں رنگ روڈ کو کنیکٹ کریں گی یا رنگ روڈ کے ساتھ ان کا کوئی لنک بنے گا تو آپ ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی قاضی انویسمنٹ کی ٹیم ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ریگلرلی اپنے سارفین کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ مجھے ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے